اسلام علیکم میرا نام مقدس بھائی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی تعداد سرین اپ ڈیٹس نیوز انفرمیشن میرا تذیعہ شیئر کروں گا مجھے معلوم ہے آپ لوگ ویڈیو کے نیچے اکثر آپ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے پوچھتے ہیں مقدس بھائی اس کا نیلسیس کر دیں میری خواہش ہونے کے باوجود میں آپ کو ٹائم نہیں دے پاتا میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں اور میں آج سوچ رہا تھا کہ میں کیوں نہ امیر سے ریکویسٹ کروں کہ صبح کی ٹائمنگ میں میں آپ کو کرپٹو مارکٹ کی اپ ڈیٹ دیا کروں اور رات کو ایک تو کرپٹو مارکٹ کی اگر کوئی اپ ڈیٹ ہو تو امیر وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور دوسرا آپ جو کسی بھی کرپٹو کرنسی کا اگر کوئی ٹیکنیکل انیلسیس کرنا چاہتے تو امیر آپ کو اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں امید ہے وہ آپ کو ٹائم دیں گے کرپٹو مارکٹ کی طرف آتے ہیں مارکٹ کی دو تین بڑی بڑی میجر نیوز ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ کرپٹو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں تو کل آپ کو آر بی ٹرم کے ائر ڈراب کے حوالے سے کافی ہائپ جو ہے وہ ہوئی ہوگی اس حوالے سے میرا اپنا تجربہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ لرن کریں مجھے تقریباً بارہ سو ڈالر کا فری ائر ڈراب ملا ہے اور مجھے اور کئیوں کسی کو سکسٹی تھاؤزنڈ کا ائر ڈراب یہ فری منی ہے یہ آپ کے لیے میں پچھلے چند دنوں سے ویسے ایک پوری میں نے سیریز بنائی ہے روز کوئی نہ کوئی ائر ڈراب فارمنگ کے حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں تو میں آج آپ کو ایک تو وہ ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا دوسرا کل بی ٹی سی کی پرائس نے پھر دوبارہ پم کیا پرائس کیوں پم کی پچھلے پورا سال امریکی ایکانومی جو تھی وہ کونٹیٹیٹیو ٹائٹننگ کا رہی تھی انٹرس ریٹ بڑھا رہی تھی اس سے ساری انویسٹمنٹ مارکیٹ انکلیوڈنگ کرپٹو کرنسیز وہ سارا سال وہ بیر مارکیٹ رہے اب اس اس وجہ سے ان کی ایکانومی کی بینکنگ کے اوپر پریشر آیا تو اب اس پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے امریکہ نے جتنا پیسہ چھاپا ہے پورے سال کی کونٹیٹیٹیو ایزنگ صرف دو ہفتوں کے اندر 2 تھرڈ جتنی کونٹیٹیٹیو ٹائٹننگ کی تھی اس کا 2 تھرڈ ویڈن 2 ویک وہ ریورس مار دیا اس کو ریورس گیر لگا دیا اب پیسے چھاپتے جا رہے ہیں اب پیسے چھاپنے کے ساتھ ایک تو اس یہ جو پیسے چھاپنا ہے اس سے جو انویسٹر ہے وہ پینک ہوتا ہے انویسٹر کو خوف ہوتا ہے کہ پیسہ اور چپے گا تو میرا پیسہ ڈی ویلی ہوگا تو اس کو ڈی ویلیویشن سے بچانے کے لیے وہ دیگر جو سیو ہیونز ہیں جیسے گولڈ ہے کرپٹو ہے تو اس کی طرف جاتے ہیں تو اب چونکہ گولڈ کی جگہ کرپٹو کے حوالے سے لوگوں کا شعور بڑھتا جا رہا ہے تو لوگ جو ہیں وہاں پہ اب امریکی جو انتظامی ہیں وہ ساتھ ساتھ اس دار میں کہ بھائی اگر ہم مزید پیسہ چھاپیں گے کوانٹیٹیٹیو ایزنگ کریں گے تو اس کا بینفیٹ ہماری جو ریل مارکیٹ ہے جو ہماری بینکنگ ہے جو روایتی ہماری مارکیٹ ہے اس کو نہیں ہوگا بلکہ اس کا اس مارکیٹ کو بینفیٹ ہو جائے گا جس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے یعنی لوگ اب کی بار اگر ہم کوانٹیٹیٹیو ایزنگ کریں گے تو زیادہ تر کیپٹل جو ہے وہ چلا جائے گا ڈی سنٹرلائز پلیٹ فارم کی طرف اور امریکی انتظامیہ کو اس حوالے سے خوف ہے اس حوالے سے وہ پچھلے چند دنوں سے اقدامات بھی کر رہے تھے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا تھا ابھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے سیکیورٹی ان ایکچینج کمیشن نے انویسٹر کو الیٹ جاری کی ہے یوزنگ کاشن اراؤنڈ کرپٹو کہ دوسرے لفظوں میں جیسے سن دوہزار سترہ کے اٹھارہ میں سٹیٹ بینکہ پاکستان نے پاکستانیوں کو تنبیہ دی تھی کہ آپ لوگوں نے کرپٹو یہ جو ہے رسکی مارکٹ ہے اس میں آپ نے سرمایہ کرتے ہوئے تھوڑی احتیاط کرنی ہے جس کو بعد میں ہمارے اداروں نے یہاں پہ illegal سمجھ کے تو بڑی کاروائیں کی اس میں وہ ساری ہسٹری ہے آپ کے ساتھ آ لیٹی آپ کو نہ لی جو گا اب ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہے اس کیپٹل جو فلائٹ آف کیپٹل ہے اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پہلے سٹیپ پہ تو ایک طرح کی تنبیہ کی ہے ممکن ہے کہ فلائٹ آف کیپٹل اگر مزید بڑھتا جاتا ہے ان کے کنٹرول سے چیزیں باہر ہوتی جاتی ہیں تو یہ بالکل ہی پبندی illegally declare کر دے اس کے چانسز تو بہت کام لگ رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے imagine کریں کہ اگر امریکہ کہتا ہے جی کہ bitcoin illegal ہے تو کیا انویسٹر جو ہیں اب ہمارے یہاں سٹیٹ بینکہ پاکستان نے پچھلے چار پانچ سال سے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو کیا کرپٹو اڈاپشن پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے تقریباً میرے پچھلے دنوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا چھاڑے چار کروڑ سے زیادہ پاکستانی ہے جن کی کرپٹو مارکیٹ میں انویسٹمنٹس ہیں تو یہ پچھلے باوجود اس کے کہ سٹیٹ بینکہ پاکستان نے تنبیہ کی ہے باوجود اس کے کہ اس حوالے سے کوئی ہمارے ملک میں قانون سازی بھی نہیں ہے لیکن کرپٹو اڈاپشن جو ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑی ہے تو امریکہ اگر یہ بھی کر کے دیکھنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لیں آپ نے اگر کسی چیز سے منع کرنا ہے مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روایتی جو فائننشل سسٹم ہے موڈل ہے اس میں پیسہ آئے تو آپ اس کو اٹریکٹیو بنائیں آپ ایک سائیڈ پہ گڑ بڑ کر رہے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ جو سیٹیزنز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ وہاں پہ انویسمنٹ نہ کریں بھائی کیوں نہ کریں ہر بندہ جو ہے اپنی سیوینگ وغیرہ محفوظ کرنا چاہتا ہے اس کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ اپنے لئے اپنی نسلوں کے لئے محفوظ کرنا چاہتا ہے تو آپ کے کیے گے غلط ایکشن کی ذمہ داری وہ کیوں لے یہ ایک عام شہری کے مائنڈ میں question آ سکتا ہے اور جب یہ مائنڈ میں آتا ہے تو پھر وہ law of land کو بھی ignore کرتے ہیں technicalی ایسا ہونا نہیں چاہیے ہمیشہ جس بھی آپ ملک میں رہتے ہیں اس کے قوانین کا آپ کو احترام کرنا چاہیے لیکن بہرحال یہ ساری situation ہے یہ development مارکیٹ کا آگے رخ تیع کریں گی یہ آپ نے decide کرنا ہے اگلی off ramp اور دوسری اگلی مارکیٹ کی آف ڈی آٹ جمعہ ہے اور آج تقریباً 43,000 بی ٹی سی کی options جو ہے وہ ایکسپائر ہونی ہے اور جو اس کی maximum pain point ہے وہ 25,000 ہے جن لوگوں نے put call ratio کی جنہوں نے put calls لئی ہیں یعنی call options ہیں لیکن put لئی ہیں اچھا اس میں تقریباً 1.2 billion کا ہے اس میں سرمایہ کاری جو ایکسپائر ہوگی تو مارکیٹ آپ کو شاید آج volatile نظر آئے اس کی وجہ سے اچھی خاصیہ ہم آنڈا اور اگر ایتھیریم کی options rate کی بات کی جائے تو وہ اس کی price ہے تقریباً 1650 اور اس میں تقریباً 450 million کی volatility آپ کو نظر آئے گی صرف آج کے دن میں اگلی مارکیٹ کی دوسری بڑی update خبریں ہیں کہ تیرا کے جو founder تھے founder ہیں وہ اور ان کے ساتھ جو cfo ہیں تیرا کے ان دونوں کو arrest کا لیا گیا رائٹر تو یہاں تک report کر رہا تھا کہ جب ڈھوک وان کو حراست میں لیا گیا اس دوران وہ عربی ٹرم کا token کلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو اچھا میں چارٹ پر اس کی ان کے جو تیرا کے tokens ان کی prices میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ ایک دم تو آئی ہے نیوز کے یہاں پہ نیوز آئی ہے اس کے بعد ایک ڈم تو آئی ہے لونہ کی پرائس میں اور لونہ کلاسیکل جو پران ہے وہ ڈم تو آپ کو نظر آیا لیکن اس کے بعد آلموس دونوں کرپٹو کرنسیز کی پرائسز نے ریکووری بھی فورا کر لیا اب یہ ایمپیکٹ ایسے لگ رہا کہ اس کے حوالے سے جو بھی نیوز وغیرہ آئے گی اس کا ایمپیکٹ شاید ان کی کرپٹو کرنسیز اور ان کے ایکو سسٹم کی کرپٹو کرنسیز پہ اتنا نظر نہ آئے اچھا جی آگلی نیوز ہے میٹا ماس نے ایک بڑی اچھی چیز بڑی اچھی چیز ڈویلپ کیا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میٹا ماس میں جب آپ ویب سائٹ کے ساتھ اپنے میٹا ماس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو اس دوران آپ اپنی ڈومین کو پن بھی کر دیں گے مثال کے طور پہ میں پینکیک سواپ کے ساتھ اپنے والٹ کو کنیکٹ کرتا ہوں میٹا ماس کو ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے اگر میں پینکیک سواپ کی ڈومین کو ساتھ پن بھی کر دوں ڈومین بائنڈنگ جیسے بولتے ہیں تو اگلی بار اگر میں کسی فشنگ ویب سائٹ یا ایسی ویب سائٹ جو سکیمر جو ہیں پاپولر ویب سائٹ کی طرح ہی ساری ویب سائٹ بناتے ہیں صرف ڈومین نیم میں ایک دو لف چینج کر کے وہ سکیم کرتے جب میں لیں تو اپنی ڈومین کو بائنڈ کر دیں تاکہ اگلی بار اگر اس کی کوئی سکیم ویب سائٹ کے ساتھ اٹیج کریں گے تو والٹ ہی ان کو میسج کر دے گا کہ یہ جنون ویب سائٹ جس کے ساتھ اپنے ڈومین بائنڈ کی ہوئی ہے اب آج کی آخری اور سب سے بڑی میجر اپ ڈیٹ پسلے چوبیس گھنٹوں کی آرپیٹرام کا کل ایڈ راپ ہو گیا تقریبا کوئی ساڑھے چار پانچ گھنٹے مسلسل ان کی ویب سائٹ کل شام چھ بجے کے قریب ایڈ راپ سٹارٹ ہوا کوئی تین گھنٹے تک تو میں مسلسل ٹرائی کرتا کوئی ایک ڈالر تیس سینٹ کے اوپر اوپر ہے لیکن یہ چھ سات ڈالر سے ٹریڈنگ سٹارٹ ہوئی میری کوشش تھی کہ مجھے آٹھ سو چتر ایڈ راپ ملا تو میں بھی کیوں نہ اسی پر سیل اوٹ کر دوں لیکن بارال وہ اتنی زیادہ ہائپ تھی مارکٹ میں اتنی ڈیمانڈ تھی کہ ان کی ویب سائٹ ہی چوک ہوئی ان کا جو اپنا ایکسپلورر ہے جیسے ایتھریم کا اپنا ایکسپلورر ہے ایتھر سکین بائناس کا اپنا بی ایسی سکین ہر بلوکچین کا اپنا ایکسپلورر بھی ہوتا جہاں پہ آپ اس بلوکچین کی ٹرانزیکشن کو اس کے والٹس کو اس کے سمارٹ کانٹریک کو ویریفائی کر سکتے ان کا ایکسپلورر بھی بیٹھ کیونکہ جو بار تھے وہ ایکسپلورر پہ ڈیمانڈ کار رہے تھے ادھر بار بار ٹرائفک ادھر تھی اور جو بچارے ان کی ویب سائٹ پہ کار رہے تھے ان کا سسٹم چوک ہو گیا لیکن اس دور اس دوران بھی جو بار سے وہ سب سے زیادہ بینیفٹ میں رہے انہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ کلیم کیا اچھا اب اس کے ٹوکن کے حوالے سے میں اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا لیکن تھوڑا سا ٹوٹل جو ٹوکن انہوں نے ائر ڈراب کرنے تھے وہ تقریبا 1.17 بلین کے قریب تھے ان میں سے تقریبا 72% ٹوکن تو آلیڈی کلیم ہو چکا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عربیٹرم کی جو پرائس ہے اس وقت جو ایک ڈالر تیس سن کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے پرائس اب تھوڑی سی سٹیبل ہو گی یہ 72% میں ایسے ہیں میں یہ بلکہ اس ویب سائٹ کا لنک آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا یہاں سے آپ کو ساری ائر ڈراب کے حوالے سے انفرمیشن ملے گی ان میں سے کتنے لوگوں نے سیل کی ہے کتنے لوگوں نے بھی ہولڈ کی ہے اس کی ساری انفرمیشن آپ کو اسی ایک ویب سائٹ پہ مل جائے بہت ایسے انویسٹرز ہیں جنہوں نے کلیم تو کر لی ہیں لیکن انہوں نے سیل نہیں کی وہ چاہتے ہیں کہ آر بیٹروں کی پرائیس جو ہے ان کو اچھی پرائیس ملے کچھ دو ڈالر کا ویٹ کر رہے ہوں کہ کچھ ویٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم نے لانگ ٹرم اس کو سیو کر نا مجھے ایسے لگ رہا کہ جو ساری ڈیویل منٹ ہوئی ہے اس کو ایسے لگ کے پرائیس جو ہے اب سٹیبل ہوگی ہے موس لائکلی پرائیس جو آپ کو اس رینج میں ٹریڈ ہوتی ہوئی نظر آئے اور مزید سیل پریشن نظر آئے اچھا ایک تو میں نے آپ بتایا کہ میرا اپنا 875 آر بیٹرم کا فری ٹوکن مجھے ملے تے اب یہ ٹوکن لینے کے لئے جو میں ایڈ فارمنگ کی ہے اس پہ جو میری کاسٹ آئی ہوگی کوئی راؤن آباؤٹ کوئی دس 20 ڈالر یا ممکن ہے اس سے زیادہ کیونکہ میں نے نوٹ نہیں کیا ایڈ فارمنگ جب آپ کرتے ہیں تو چونکہ آپ بلوکچین کے ساتھ ٹوکن کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں تو گیس فیس کی صورت میں آپ کو کرنی پڑتے ہیں سم ٹائم ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ٹریڈنگ میں فیس مطلب آپ یہ فری نہیں بلکل فری نہیں ہے یہ جو میں نے آپ کو 875 مجھے ٹوکن ملے ہیں اگر اس کی کرنٹ ویلیو دیکھا جائے تو تقریبا 1200 ڈالر مجھے فری میں مل ہے تو یہ فری میں میں نہیں ہے میں جو ایکٹیویٹیز کی تھی جن ایکٹیویٹیز کے وجہ سے یہ مجھے ٹوکن ملے کئیوں کو دس دس ہزار سے زیادہ ٹوکن ملے جتنی زیادہ انگیج ہوئیں اتنے زیادہ ٹوکن تو یہ فری نہیں ہے اس کی گیس فیس اس کے لیے جب آپ فارم کرتے ہیں تو تھوڑا ساپ کو بینیفیٹ ملدا اچھا ایک دوسرا میں نے کیا کام کیا چونکہ میں اپنے ٹوکن کلیم نہیں کار پا رہا تھا ویب سیٹ دون کی ویب سیٹ میں نے چیز سوچی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آئندہ آپ بھی اگر ایر 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 اندر بھی آپ ٹریڈر بن کے بینیفیٹ اٹھا سکتے ہیں میں نے کیسے بینیفیٹ اٹھا اس کا میں آپ کو ایکسپینینس شیئر کرنے لگا میں نے کیا کیا مجھے پتا تھا کہ جب ایر 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 سیلر ہوں گے جن کو فری منی ہوگی وہ سیل کریں گے پرائیس ڈمپ ہوگی جب پرائس کرنے سکتا تھا میں نے گریڈ بار ٹریڈنگ لگا دی میرے پاس بیلنس پڑا بیٹ گیٹ جو ایکس چینج جتنے یہ ٹاپ ایکس چینج سب کے اوپر آپ گریڈ بار ٹریڈنگ کی آپشن نظر آ سکتی تھی لیکن چونکہ میرے پاس بیٹ گیٹ میں بیلنس تھا میں نے وہاں پہ پانچ سو ڈالر کی بیلنس ایڈ کی اس بار ٹریڈنگ میں پرائیس رینج سیٹ کی پچاس سینڈ سے لے کے ڈی ڈالر جب میں نے ٹریل لگائی تھی اس وقت تقریبا ایک ڈالر دس سے پندرہ سینڈ کی پرائیس 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 مجھے لگ رہا تھا کہ یار ابھی صرف 30% ٹوکن کلیم ہوئے ہیں پرائیس مزید نیچے ڈمپ ہوئے گی تو میں لائیس رینج پچاس سینڈ کر دی مجھے پچاس سینڈ تک ڈمپ ہوگی اس کے بعد پرائیس نیچے نہیں جائے گی تو لائیس میں رکھا پچاس سینڈ اور ہائیس پرائیس میں ڈی ڈالر رکھا ٹھیک اگزیکٹلی ضروری نہیں آپ میرا تکہ صحیح بیٹھ گیا تو آپ کا صحیح بیٹھ پرائیس کی گیس وی ہائیس کرنے میں لیکن اتفاق سے میرا تکہ صحیح بیٹھا رات سے لے ابھی تک میرا خیال پچھلے 13 گھنٹے کی میری ٹریل لگی وی اور ابھی تک میرا ریبی نہیں چونکہ میں انویس چھوٹی کی تھی پانچ ڈالر اگر میں زیادہ کی ہوتی تاوزن ڈالر انویس کی ہوتا اسی ٹریل میں تو چالیس کی بجائے یہ اسی ڈالر کا پروفٹ بھی ہو سکتا تھا تو اس سوالے سے آپ کو میری گائی مل جائے اب آتے میں کلیم تو نہیں کروں گا کیونکہ اس کو ٹائم لگے گا ابھی میں نے کلیم نہیں کیا میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو کلیم کروں یا کہ اس کی لیکیوڈی پروائیڈ کروں یونی سوا پر میں یہاں کلیم کروں تو یہاں حوالے سے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو پچھلی چار پانچ دنوں کی میری ویڈیوز واش کریں آپ کو وہاں پہ ان یہ جو نیکسٹ ایر ڈراب کی آپ ہائپ ہے اس پہ بینیفیٹ اٹھا سکتے ہیں فارم کر سکتے ہیں زی کے اوپر سوئی اور لینیرا ان کے ابھی اس سال کے بڑے بڑے ایسے ہیں ایر ڈراب جس کی آپ فارم کر سکتے ہیں اس حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ روز کوئی نہ کوئی چین آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ فارم کر لیں کل میں لیئر زیرو جو چین ہے یہ بھی ایتھینیم کے اوپر چین ہے ان کے وارے میں بھی مارکٹ میں ہائپ ہے کہ یہ بھی اپنا ایر ڈراب کریں گے اور اس کی ہائپ بھی کہا جاتا ہے کہ آر بیٹرم کی طرح اس کی بھی اچھی خاصی ہائپ مارکٹ میں ہوگی میں نے جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک ویڈیو کی ڈسرپشن میں کریں جو آپ کر سکتے ہیں ایک تو بٹکوین برنج کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی یہ نہیں میں کر سکا اومنی یہ نہیں کر سکا تیسرا یہ نہیں کر سکا یہ میں چار چھوڑ دی ہیں میں دوبارہ ایک بار چیک کروں باقی میں سارے سٹیپ کو فالو کی ہے آپ بلکل اس کو ایسے کھولیں گے یہ پہ ون بائی ون آپ نے کیسے کرنا ہے اس پہ کلک کریں پھر ایک ایک سٹیپ کا یہ پہ اس ویب سائٹ پہ آپ کو گائیڈ بھی کیا گیا جس طرح یہ آپ کو کہتے ہیں اس ی طرح آپ اس کو فالو کریں اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ لیئر زیرو کی ایر ڈراف فارم کریں گے جب یہ اپنا ٹوکل لانچ کریں گے اور اگر ایر ڈراف کریں گے تو آپ کو اس طرح ایر ڈراف مل سکتے ہیں ایک تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فری نہیں ہے جب آپ ایکٹیویٹی اس طرح کارے ہوں گے تو آپ کو گیس فیس کے لیے فنڈ چاہی ہوں گے ممکن ہے وہ آپ کو کچھ خریدنے کے لیے کہے پھر بیچنے کے لیے کہے پھر آپ کو ٹریل لگانے کے لیے یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کو تھوڑا بہت بیلنس چاہیے پھر یہ بھی آپ نے بعد یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ایڈ راب سوتے ہیں سکیمر ایڈ راب کے ذریعے آپ کے والٹ کو ڈرین بھی کر سکتے ہیں تو اس کا بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایڈ راب فارم کے لیے الگ سے ایک نیا والٹ بنائیں اس میں صرف ضروری بیلنس جو ہے اس میں ڈال لیں اور جب آپ ایڈ راب وغیرہ کلیم کر لیں تو وہاں سے فانس نکال کے اپنے مین والٹ میں اپنے مین والٹ کو ایڈ راب فارمنگ میں آپ یوز کریں نہ ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تاک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ